آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے ٹونر کنٹرول فالڈ کے مطلق یہ زروکس اٹھان سیریل کا ہے تو اس کا جو سلیوشن ہے یا اس کو ٹھیک جو ہے وہ کیسے کیا جائے گا آج کی ویڈیو جائے وی سی کے مطلق ہے اس کو ہم کریں گے کلوز اور مشین کا لگائیں گے پروگرم یہ ہیش سٹار اور سٹا پولا جو بٹن ہے یہ تینوں آپ نے تین سے چار سیکنڈ تباہ کے چھوڑ دینا ہے اس کے بعد آپ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے پاسورٹ چھ سات آٹ نو انٹر کرنا ہے انٹر کرنے کے بعد آپ نے یہ پھر آگے اس کو ہم کلوز کریں گے ایک دفعہ آپ نے آنا ہے اڈجسٹمنٹ میں اڈجسٹمنٹ میں آنے کے بعد یہاں سے آپ نے ایرو کی نشان سے تین چاہ سٹیپ نیچے جانا ہے اور ڈی سی نو سو پانچ ٹی سی سینسر سیٹ اپ میں آپ نے یہاں پہ آکے اس کو انسٹالیشن کر کے کنفرم کر کے اس کو سٹارٹ کر دینا ہے جیسے آپ اس کو کرو گئے تھے یہ ایک پٹی سیڈو ہو جائے گی یہ زیرو سے لے کے ہنڈرڈ تک جاتی ہے لیکن سیونٹی تک جا کے بازگات رک جاتی ہے یعنی کہ وہ انتہا کرتا ہے اور اس کے بعد جا ہے وہ یہاں پہ مشین جا ہے وہ یہ تھری سی والا جو ایریا یہ گھومتا رہے گا آپ کا مین موٹر جا آپ گھومتی رہے گی اور پھر جا وہ یہ ایسے ایڈرہ نکلیتی رہے گی اس کو آپ نے جا ہے وہ دو دوبارہ کرنا ہے اور ایسے ہی یہ جب چلا جائے گا تو پھر جاب آپ نے اس کو سٹوپ کر کے پھر آپ نے اس کو دوبارہ چلو کر دینا ہے جیسے یہ یہاں پہ سیونٹی فور پہ جا کے رکا ہے تو اس کو جا کے یہ ایک دفعہ رک گیا ہے تو اس کو میں کمپلیٹ ہو گئے یعنی کہ اس کو میں ایک دفعہ پھر سے کروں گا سٹارٹ کنفرم کروں گا دوبارہ اور پھر سے جائے وہ یہ ایک دفعہ ہم نے اس کو دو دفعہ آپ نے اس کو کرنا ہے ایک دفعہ نہیں بلکہ دو دفعہ آپ نے کر لینا تاکہ اس کی جو ٹولٹ ٹی سی سینسر کی جو مطلب یہ پرسیزر ہے یہ پورا آپ نے دو دفعہ کرنا ہے ایک دفعہ نہیں کرنا ویڈیو کو جائے وہ میں یہاں پہ تیز تھوڑا کر رہا ہوں لیکن آپ نے یہاں پہ ویٹ کرنا ہے ویڈیو یہ نہیں آپ نے سمجھنا کہ ویڈیو میں جو بہت تیزی سے ہو رہا ہے لیکن جب آپ کروں گے تو بہت سلو گا تو میں نے ویڈیو جائے وہ تیز کی ویڈیو آپ نے یہاں پہ ویڈ کرنا ہے اب یہ دیکھے ہو گیا جی دوسری دفعہ بھی کمپلیٹ آپ اس کو کرو گا کلوز سوری کلوز کرنا لیکن کلوز کرنے کے بعد آپ نے اسی فنکشن میں جاوہ اپنے اوپر آنا ہے یہاں پہ ڈی سی تین سو ایک میں آنا ہے یہاں پہ آپ نے کپیر کو ٹچ کرنا ہے یہاں پہ تینوں خانوں کو ٹچ کرنے کے بعد یہ انسٹالیشن لکھا ہوا ہے انسٹالیز یہ آپ نے اس کو جائے وہ کر دینا ہے جیسے آپ اس کو کرو گئے تھوڑی دہتے کے لیے مدم ہوں گے اس کے بعد جائے وہ ہی ساری چیزیں واضح ہو جائیں گے اور یہاں پہ اوپر جائے وہ لکھا ہوا آ جائے گا کہ یہ انسٹالیشن جائے وہ کمپلیٹ ہوگی سکسیسفل ہوگی یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا رہا ہے تو اس کو آپ نے کرنا ہے کلوز پھر کلوز آٹ کرنا ہے ایکزیکٹ ریپورٹ کرنے کے بعد جب مشین ری سٹارڈ ہوگی تو پھر میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں کہ آپ نے آگے کیا کرنا ہے لیکن یہاں پہ ہم تھوڑا سا ویڈیو کو تیز کریں گے تھا کہ تھوڑے ٹائم میں جائے وہ ویڈیو جائے وہ جلدی بنچے تو یہ جب تک ریسٹارڈ ہوتی ہے مشین تو میں آپ کو تھوڑی سی اس کی جائے وہ مزید بتاتے تو یہ خود بخص جائے وہ آٹمیٹک ریسٹارڈ ہونا شروع ہو جائے گی یہ دیکھیں آپ کو یہ جو پاور والی لائٹ ہے یہ بلنگ کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ ابھی ریسٹارڈ ہوگی جیسے ریسٹارڈ ہوتی ہے تو آگے والا میتھر جائے وہ آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں جیسے مشین ریسٹارڈ ہو جائے گی تو اس ریسٹارڈ کرنے کے بعد جائے وہ آپ اپنے اس کو جائے وہ کیا کرنا ہے کہ جیسے آپ آن کرو گے تو یہاں پہ یہ لینگویج کو اپشن آئے گا اس کو اپنے پہلے ہی اپشن پر جائے وہ آپ نے سلیکٹ کر کے اس کو نیکسٹ کر دینا ہے نیکسٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کے جو آگے والے فنکشن ہوگے وہ بھی آپ نے یہاں پہ سمجھ لینا ہے وہ بھی آپ کو سٹیپ سٹیپ جائے وہ سکھا دیتا ہوں اس کو کریں گے نیکسٹ اس کے بعد آپ اپنے ٹچ کرنا ہے کسٹومور کو اس کو نیکسٹ کرنا ہے اس کو نیکسٹ کرنا ہے اور اس کو آپ نے کرنا ہے میٹرک پہ پیپر سائز پرپورمیس یا وہ میٹرک پہ کرنی ہے نیکسٹ کر دینا ہے نیکسٹ کرنے کے بعد جائے وہ آپ نے اسی مشین کو یہاں پہ یہ چیزیں کچھ بتا رہا ہے کہ کون کون سی ریسیبل ہے اپنے یہاں پہ نیکسٹ کرنا یا سے پھر جائے وہ آپ نے مشین کو ری سٹارٹ کر دینا تو یہاں پہ بھی ویڈیو تھوڑی تیز کریں گے میں آپ کو پھر آگے چل کے بتاتا ہوں میری دیں گیب히یں کچھ اب جیسے مشین ریسیٹ کرنے سیٹنگ کرنے کے بعد آن ہوگی تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے کمار لگانی پیپروں کی اور کم سے کم جائے وہ آپ نے دس پیپر کی کمار لگانی اگر دس پیپر اس نے ٹھیک نکال دی دس پیپر نکالنے کے دوران اگر ٹرونر کنٹرول فالٹ نہ آیا تو سمجھ لیں کہ آپ کا فالٹ جائے وہ ٹھیک ہوگا اگر دوبارہ آجائے تو پھر جائے وہ آپ کو پھر سے سیٹنگ کرنی پڑے گی ساری وہ سیم جو ہے وہ شروع سے جو آپ کو میں نے بتائیے تو ویسے جو میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں آپ نے ان کو فالو کرنے آپ کا مسئلہ جائے جائے وہ ضرور جائے وہ حل ہو جائے گا اب میں اس کے ٹرے سیلیکٹ کروں گا اور اب میں آپ کو نو یا کچھ پیپر نکال کے دکھاتا ہوں آپ کو پتا چل جائے گا کہ پہلے تو ایک نکالتا ہوں اور اس کے بعد جب کچھ پیپر کی ملٹھی لگاتا ہوں پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ٹرونر کنٹرول فالٹ نہیں آرہا اب جیسے ہی بھی اس میں تو خیر پیپر نہیں ہے لیکن دوسری ٹرے میں لگاتا ہوں اب جیسے ہی میں نے مشین ری سٹارٹ ہوئی ہے تو ٹرونر کنٹرول فالٹ جو ویسے ہی نہیں آرہا تو اب یہ کرتے ہیں جیس کی سکیننگ اور پیپر نکال کے آپ کو چیک کرنے آپ نے یاد رکھے کہ آپ نے ای ڈی ایف کو اوپر اٹھا کے خالی بریک پیپر نکالنے ٹھیک ہے تو ٹرونر کنٹر فالٹ ویسے تو اس ٹائم آتا ہے یہ تو فیلہ پیج باہر آگے ویسے اس پیپر نکالنے ٹرونر ہوتا ہے وہ دوبارہ ری سیکلنگ کر کے اس روکس میں یوز کرتے ہیں تو ٹرونر کنٹر فالٹ جائے وہ اس کے آنے کے زیادہ جانس ہوتے ہیں اب یہ میں نے اس کی کمانڈ لگائی ہے اور یہ اب دیکھیں کہ کتنے پیج نہیں کر رہے ہیں تو یہ ساری کمانڈ پوری ہو جائے گی تو ویڈیو کا اچھی لگی ہوئی پلیز اسے لائک کرتے ہیں اور چینل پر نئے تو چینل کو بھی سبسکرائب کرنے تاک کہ آئندہ آنے والی جاتی ایسی معلوماتی ویڈیوز جواب آپ تک پوائنٹ دے رہے ہیں شکریہ جی آپ ٹرونر کنٹر فالٹ جواب نہیں آ رہا